بھائیوں بہنوں اسلام علیکم میں ہوں غوث سیوانی صوفیوں نے سماس سیوہ یا خدمت خلق کے ذریعہ کس طرح لوگا دل جیتا اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں زیادہ تفصیل کے لیے آپ میری کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو بعض ویف سائٹس پر موجود ہیں تصوف کے موضوع پر ہماری ویڈیوز کی اطلاعات کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل گمشدہ خبریں دوستو کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدمت خلق یعنی انسانوں کی خدمت اور لوگوں کی سیوہ صوفیوں اور طریقہ رہا ہے وہ اپنی خانقاہوں سے کئی کام خدمت کے جذبے کے تحت کیا کرتے تھے خانقاہوں نے سماس سیوہ گیا ایسی ایسی مثالیں قائم کی جو بادشاہوں اور امیروں کے لیے بھی ناممکن تھی ایسی خانقاہیں ان سبھی ممالک میں پھیلے ہوئی تھی جہاں صوفیہ تھے ان کے نظریات و خیالات تھے اور تصوف کے سلاسل موجود تھے دلی کی سب سے مشہور خانقاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے اس خانقاہ کی طرف سے روزانہ ہزاروں افراد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا جو غریب و نادار نہیں آسکتے تھے ان کے گھر کھانا بھیج دیا جاتا تھا کئی غریب خاندانوں کے لیے وضوح سے مقرر کیے جاتے تھے جو پابندی کے ساتھ ہر مہینے انہیں بھیج دیا جاتے تھے علمہ حفاظ اور فقراء و مساکین کی مدد کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا تھا علم حاصل کرنے والے اسٹرینٹس کے قرچ کے لیے اسکولرشپ دی جاتی تھی جو غریب خاندان دلی سے دور جنوبی ہند میں تھے ان کی مدد کے لیے بھی یہاں سے پیسے بھیجے جاتے تھے شادی بیعہ کی موقع پر لوگ خانقہ کی مدد سے شادی بیعہ کیا کرتے تھے اس خانقہ کی یہ حالت تھی کہ ہر جمعہ کو جھاڑو پھیر دیا جاتا اور کوئی بھی چیز باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی جو کچھ بچا کچھا ہوتا اسے خیرات کر دیا جاتا تھا یہ روایت صرف اسی خانقہ کی نہیں تھی دیگر خانقہوں میں بھی اسی قسم کی سماجی خدمات کا سلسلہ جاری تھا اس کے پیچھے صوفیہ کے خاص سوچ تھی جس کی جھلک خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے اس بیان میں ملتی ہے فرماتے ہیں جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہدہ میں ہوگا پھر فرمایا جو شخ بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی ہزار ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لئے ایک محل مخصوص کرتا ہے ایک دوسری جگہ خاجہ عثمان حارونی کا ہی قول درج ہے وہ فرماتے ہیں میں نے خاجہ موضوع چشتی کی زبانی سنا کہ اللہ تعالیٰ تین گروہوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے پہلے وہ باہمت لوگ جو محنت کر کے اپنے کمبہ کو پالتے ہیں دوسرے جو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کا حکم مانتی ہیں تیسرے وہ فقیروں اور آجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں خاجہ عثمان حارونی کا یہ قول کتاب انیسو الارواح میں درج ہے بھائیو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہتر راستہ ہے اس کے مندوں کی خدمت کرنا ان کی سیوہ کرنا چونکہ اللہ کو اپنے مخلوق سے پیار ہے اور وہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں لہٰذا صوفیہ کے ہاں بھی اس پر عمل پائے جاتا ہے اللہ والوں کی خانقہیں ہمیشہ بندگانے خدا کے لئے کھلی رہتی تھیں اور یہاں سے ہر کوئی اپنے مسئلے کا حل پایا کرتا تھا خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بھی لوگوں کے لئے ہمیشہ پناہ گاہ بنا ہوتا تھا اس لئے آپ فرماتے ہیں آجزوں کی فریاد رسی حاجت مندوں کی حاجت روائی بھوکوں کو کھانا کھلانا اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں یہ تین خسلتیں ہوں گی اوہ اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اول سخاوت دریہ کی طرح دوسرے شفقت آسمان کی طرح تیسرے خاکساری زمین کی طرح فرمایا جس کسی نے نعمت پائی سخاوت سے پائی اور جو تقدم حاصل کرتا ہے صفہ باطن سے حاصل کرتا ہے بھائیو بہنوں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ان کے دکھ درد میں کام آنا بھوکوں کو کھانا کھلانا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا خاجہ غریب نواز کے زندگی کا مقصد تھا آپ کے بعد جو لوگ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے انہوں نے بھی آپ کے سبق کو یاد رکھا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے رہے اس مقصد سے صوفیہ خانقہیں قائم کرتے تھے آپ کے ملفزات میں جگہ جگہ خدمت خلق کی تاقید آئی ہے آپ بار بار اس جانب اپنے پیروکاروں کو مائل کرتے تھے خاجہ غریب نواز نے خدمت خلق کا جو کام شروع کیا تھا وہ بعد کے دور میں بھی جاری رہا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے اس پر عامل رہے حالانکہ آج خانقہیں نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور جو ہے وہ محض رسمی ہے مگر جن کاموں کی شروعات پہلے ہو چکی تھی اس کی جھلک آج بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے آج بھی خانقہوں میں لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے جو اسی لنگر کی یاد ہے جو صوفیہ کی خانقہوں میں چلا کرتا تھا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مجلسوں میں بار بار خدمت خلق کا درس دیا کرتے تھے آپ نے جو اپنے مرشد خاجہ عثمان حارونی کے ملفوضات جمع کیے ہیں ان میں مرشد کے حوالے سے حضرت خاجہ حسن بسری کی کتاب آسار الاولیاء کا ایک حصہ نقل کیا ہے تحریر ہے صدقہ ایک نور ہے صدقہ جنت کی ہوروں کا زیور ہے اور صدقہ اسی ہزار رکت نماز سے بہتر ہے جو پڑھی جائے صدقہ دینے والے روز حشر عرش کے سائے میں ہوں گے جس نے موت سے قبل صدقہ دیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوگا پھر فرمایا صدقہ جنت کی راہ ہے جو صدقہ دیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے حضرت خاجہ شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کا لنگر صبح سے رات گئے تک جاری رہتا جو کوئی آتا کھانا کھا کر جاتا آپ فرمایا کرتے تھے اگر لنگر میں کچھ نہ ہو تو پانی سے توازہ کرو کوئی خالی نہ جائے پھر فرمایا زمین بھی سخی آدمی پر فخر کرتی ہے جب وہ چلتا ہے تو نیکیاں اس کے نام عامال میں لکھ دی جاتی ہیں یہ الفاظ انیس الارواح کتاب سے ماخوز ہیں اسی لئے خدمت خلق سلسلے چشتیاں میں صدیوں تک جاری رہا اور جب تک اس سلسلے کے صوفیہ موجود رہے وہ خاجہ صاحب کی مشن کو آگے بڑھانے کا کام کرتے رہے خاجہ مہین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے کئی اقوال تحریر کیے ہیں جو خدمت خلق کے سلسلے میں ہیں ایک مقام پر ہے جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہدہ میں ہوگا پھر فرمایا جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی ہزار ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے اور جنت کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں جہنم کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لئے ایک مخصوص محل تیار کرتا ہے اسی طرح حضرت ندہ مدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا سبھی مذہب میں پسندیدہ ہے اس قسم کے اقوال صوفیہ کے ملفوظات اور ان کی کتابوں میں بہت زیادہ ملتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خدمت خلق کو کتنا پسند کرتے تھے وہ اس خدمت کو نہ صرف خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے بلکہ وہ اسے انسانوں میں محبت اور بھائی چارہ کی اشارت کا ذریعہ بھی تصور کرتے تھے اس ویڈیو میں یہیں تک تصوف کے موضوع پر مزید جانکاری کے لئے ہماری دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل گمشدہ خبریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ سبسکریک